وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا گنہگاروں کے بارے میں اچھا آدمی گناہ کر کے پہنچا ہوا ہے پھنس گیا ہے اب وہاں تو کوئی کسی کے کام آنے والا ہے نہیں اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں اتنی جس سے وہ جنت میں جائے پھنس گیا ہو گنہگار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سفارش فرمائی ہے دلیل یہ حدیث پاتھ ہے مَا نَبِي حُرِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ أَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ الشَّافِعُونَ وَأَوَّلُ بُشَفْعِينَ رَوَاہُ عَبُو دَعُد فی کتابی سننہ حضرت امام عبی دعوت رحمہ اللہ عبو دعوت شریف میں یہ روایت کتاب سننہ کے اندر لائیں رابی حضرت ابو حررہ حضرت ابو حررہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن اور سب سے پہلے میری زمین پھٹے گی ایک کہانی کہی جاتی ہے کہ کوئی صاحب وہاں گئے مدینہ میں آپ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہ انہوں نے کوئی نات پڑھی نات پڑھی نات اتنی امدہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دست مبارک قبر سے باہر آ گیا اور اس سے ہاتھ ملایا اسلام علیکم یہ کہانیاں کہاں کہاں سے گڑھ کے لارے ہیں لوگ اس لیے کہ ہاتھ نکلنے کے لیے قبر کا پھٹنا ضروری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں نکلوں گا تب ہی وہ قبر پھٹے گی یہ تو اس حدیث کے خلاف بولا ہے اس حدیث کے خلاف اس کا عقیدہ ہے اس لیے کہ ہاتھ نکلنے کے لیے قبر کا پھٹنا ضروری ہے انشقاق ضروری ہے سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں نکلوں گا سب سے پہلے مجھے اجازت ملے گی اپنے امت کی سفارش کے لیے اور سب سے پہلے میری امت کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے گی تو آپ کس کی سفارش کریں گے سفارش کس کی کی جاتی ہے جو عدیو پس گیا ہو تو آپ شفیع المزنبین ہیں گنہگاروں کی سفارش کرنے والے ہیں تو آپ گنہگاروں کے لیے بھی رحمت ہے کافروں کے لیے رحمت کہ عام عذاب نہیں آسکتا مشرقین کے لیے رحمت کہ آپ نے ان پر بددعا کرنے پراماد کی زائر نہیں فرمائی اور اسی طرح آپ گنہگاروں کے لیے رحمت ہیں کہ آپ ان کی سفارش کرنے والے ہیں آپ شفیع المزنبین ہیں اللہ موسیقی